اسلام علیکم آج ہم لوگ بنائیں گے جی بنی کیک اور جے میں فرس ٹائم منا رہی ہوں اچھا اس کے کی سٹوری نے بڑے مزے کیا یہ نا میں صبح جب میں برانے لگی نا تو اس سے پہلے میں نے فون کو ری سٹارٹ کر دیا تھا تو اس سے نا جو پتہ نہیں ساری ورڈ سیپ کی پکچر سینوں ساری غائب ہوگی تھی تو میں نے کشمی کو بولا مجھے ایک بار دوبارہ پکچر بھیج دیں تو انہوں جب پکچر بھیجی رہے ہیں انہوں نے ساری بھیجی تو ہم لوگوں نے سیمپل ڈیسائیڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ نے یہ والا کرنا ہے مطلب کہ وہ والا نہیں کرنا جو میں نے جس کے ٹاپرز ورہ ریڈی کیے ہوئے تھے انہوں نے کوئی اور کہا تھا میں نے کہا میں تو اس کے ٹاپرز ریڈی کر چکی ہوں کیونکہ ہمارے درمیان میں جو ڈسکرشن ہوئی تھی وہ اسی کی ہوئی تھی تو کہتے ہیں نہیں آپ کوشش کریں آپ یہی والا بنا دیں میں نے کہا آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ تو ساری ٹاپرز اس کے ریڈیو اے میں ہیں ساری لوک میں نے اسی کی بنائی ہوئی ہے تو خیر یہ تھا کہ میں نے اس کی ڈیکوریشن پہ لگ گئی اور میں نے کہا فائنل پکچر کر کے نہ دکھاؤں گی میں کسٹمر کو تو کیا پتا وہ ہو جائیں سیٹسفائی کیونکہ تھا اتنا کیوٹ سا تو میں اس لئے کہہ رہی تھی نا تو جب میں نے اس کی فائنل پکچر کر کے میں نے کسٹمر کو بھیجینا تو ان کو اتنا پسند آیا حالانکہ میں اتنی گھبرائی تھی کہ میں نے جو اینڈ پہ میں کلوز اپ لوک لیتی ہوں نا ہر کیک کی وہ بھی میں نے لی تھی میں نے ڈریکٹ پکچر بنا کے میں نے ان کو بھیجی اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے دوبارہ پکچر لینی تھی ہے دوبارہ میں نے وہ ویڈیو بنانی تھی یہ تو بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران مجھے یاد آئے تھا کہ میں نے وہ پکچر لی وہ ویڈیو لی ہی نہیں ہے بس جو ان کو پکچر بھیجی تھی نا وہ تھوڑی ڈھنگی لی تھی تو وہ ہی میں نے اٹیج کر دی تھی کیونکہ اس کی دیکھ ہی نہیں رہی تھی یہاں بھی نا سائٹ سے تھوڑا سا نظر آ رہے تو ایسے فل میں آنی رہا تھا تو یہ تھا کہ میں اس ٹائم اتنی گھبرائی تھی کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا نا اس میں رنگ برنگی اس پہ نا کریم سے فلاورز بنے ہوئے تھے اور وہ چیزیں تھی اور یہ جب میں اس کی فائنل کرنے لگی تھی نا جب میں نے دیکھا تھا کہ پکچر نہیں ہے میرے پاس تو اس ٹائم رائیڈر آنے والے تھے تقریباً پندرہ بیس منٹ رہ گئے تھے کیونکہ نا اس کے کان لمبے لمبے تھے میں نے کہا اس کو انڈ مومنٹ پہ ہی میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی یہ نا کہ دیکوریٹ کر کے فریج میں رکھوں تو وہ میلٹ ہو کے نیجے گر جائیں کان لمبے لمبے اس کے تو اس وجہ سے بھی مسئلہ ہو رہا تھا تو انڈ پہ میں اس ٹائم اتنی گھبرا گئی تھی میں نے کہا بیس منٹ رہ گئے بیس منٹ میں میں اس کو کیا ریڈی کروں اور تو اس ٹائم پھر یہ تھا کہ میں بس یہی تھا اور میں نے پھر کسٹمر کو بنا کے بھیجا کیونکہ اب دیکھیں بات ہماری اس کے درمیان نہیں تھی میرے مائن میں یہی تھا اسی کی میں نے پرائیس بتائی تھی اسی کی میں نے ساری ڈسکشن کی تھی تو یہ تو پھر میرے ساتھ زیادتی ہو جا دی تو میں نے خیر ان کو بنا کے بھیجی پکچر اور ان کو اتنی پسند آئی کیونکہ ہے اتنا کیوٹ سا ماشاءاللہ اچھا یہ کیک جو تھا نا یہ بنوایا تھا رامین نے ہانیاں کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی جو لکھ تھی وہ بالکل اوریجنل جو تھا نا سیمپل پکچر بلکل ویسی سیم اور وہ میں نے کر کے دکھائی ہے تو شکر ہے کہ اس کی فنیشنگ اچھی آگئی تھی اور یہ میں نے پیک کر کے بھیجوا دیا تھا کیونکہ نے میرے پاس اب کلوز اپ لک کے لیے صرف یہی پکچر دیتی جو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ ڈیل تھی یہ میں نے آج بنائی ہے اور ایک آج جو تھانا ایک شام کو ایک اور کیک میں نے بنا کے ابھی بھیجوانے بنا لیا ہے اس کو بھی بھیجوانے میں نے تو میں وائس آور کر رہی ہوں تو وہ جو کیک ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل یا پرسوں تک شیئر کروں گی اور اس کے اوپر نا یہ جو کسٹمہ تھی یہ خود آئی تھی ریسیب کرنے اینڈ مومنٹ پہ ہی مجھے پتا چلا تھا کہ وہ خود آ رہی ہیں ورنہ وہ کہہ تھی میں آپ کو لوکیشن شیئر کر دوں گی میں آپ کو لوکیشن شیئر کر دوں گی تھرور آؤٹ جو تھانا میرے مائن میں یہی تھا کہ میں نے ڈیلیور کروانا ہے لیکن میں ان سے نا معذرت کرنے لگی تھی تو جہاں پہ وہ ہوتے ہیں وہ وہاں سے پھس کے پھر آتے بھی نہیں ہیں دوبارہ کہ ہمیں ڈبل ڈی سی پڑ جائے گی تو ان کو پہلے سے بتانا پڑتے تھا کہ وہ ٹائم منیج کر کے آ جائے تو خیر یہ تھا کہ میں نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ رائٹ کروا دیں لیکن انہوں نے کہے تھی کہ میں خود آ رہی ہوں تو میں نے شکر کیا جب کسٹمر کہتے ہیں کہ ہم خود پک کریں گے میری اتنا سانس میں سانس آ جاتی ہے مجھے اتنا مشکل لگتے ہیں دیلیور کروانا بہت بڑا عجیب سا کام ہوتا بس مجھے نہیں بسند اور یہ جو سیمپل تھا نا اس میں نا یہ جو کریم کی روز بنے میں اس کے اوپر نا میں نے فوننن کے پنک کلر کے روز بنائے تھے لیکن کسٹمر نے کہا تھا آپ نے ان روز کی جگہ پہ آپ نے یہ ریڈ کلر کے ہارٹس لگانے ہیں تو میں نے یہ لگا دیا تھے مجھے نئی سیمپل مل گیا تھا اور یہ فل ان ان رائٹنگ لکھائی تھی جو میں نے لکھنے تھی اچھے خاصی رائٹنگ تھی آپ لوگ بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں دونوں کیک